تم کہتے ہو کہ دعاوں سے کوئی فرق نہیں بڑھتا میں کہتا ہوں کہ دعائیں تو اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں اور ٹوٹی پھوٹی دعائیں جن کو جوڑنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ملتے جنہیں ترتیب دینے کے لیے ہمارے پاس ہنر ہی نہیں ہوتا وہ دعائیں اللہ کی سب سے لادلی دعائیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اپنے درد کے کس مقام پہ پہنچ کے وہ دعا مانگی گئی ہے اور کس تڑپ کے ساتھ مانگی گئی ہے کہ زبان بھی انہیں بیان کرنے سے کاثر ہے اللہ کو اپنے بندے پہ بڑا پیار آتا ہے جب اس کا بندہ آدھی ادھوری دعائیں کر کے کہتا ہے اب کیا کہوں کیسے کہوں تو تو سب جانتا ہے میری خاموشی سمجھ لے اللہ یعنی آپ نے یہ مان لیا ہے کہ وہ جانتا ہے اور وہ جان لے گا تو پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ لو میں نے جان لیا اور سن لیا اور اب تیار ہو جاؤ کیونکہ میں عطا کرنے والا ہوں تمہاری ساری بے ترتیب دعاؤں سے تمہارے نصیب کو ترتیب دینے والا ہوں اور پھر کیسے چیزیں اپنی جگہ پر واپس آ جاتی ہیں اور کیسے دل کی بکھری ہوئی دنیا سمٹ جاتی ہے ہم تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں میرے پیارے اللہ کے ساری کام ہی بڑے پیارے اور انوکھے ہوتے ہیں تو پھر مانگتے رہیں الفاظ نہ بھی ملیں تو رو دیں کیونکہ وہ سب سمجھتا ہے وہ تو چونٹی کی دھڑکن کو بھی سنتا ہے ہمیں تو پھر اس نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہوا ہے ہم سے تو پھر اس نے سب سے زیادہ محبت کی ہے دعائیں یا تو آپ کے نصیب کو ترتیب دے کر آپ کے مطابق کر دیتی ہیں یا پھر آپ کو ترتیب دے کر اللہ کے مطابق کر دیتی ہیں لیکن رد کبھی نہیں ہوتی تو آئندہ یہ مت کہنا کہ دعا سے کچھ ہوتا نہیں ہے یہ دعائیں ہی سب کچھ ہوتی ہیں